موسیقی دوستو آئل میں پاکستان فلم انڈسٹری پاکستان ڈراما انڈسٹری پاکستان مارلنگ انڈسٹری سے وابستہ ماضی کی ایسی اداکارہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ کشادہ پشادنی رکھتی ہیں بڑی بڑی ایم کی روشن آنکھیں ہیں خوش ادا ہیں خوش مزاج بھی ہیں جہاں میں بات کر رہا ہوں اداکارہ نرمہ کی اداکارہ نرمہ 24 جلائی 1974 کو کوئیت میں پیدا ہوئی ہیں اور آپ کا تعلق ایک مغل پتھان خاندان فیملی سے ہے آپ کے والد کا نام جہانگیر حسین ہے جو کہ کوئیت کی ایک معروف کامپنی میں ڈیکٹر تھے جبکہ آپ کی والدہ کا نام شمیم اکتر تھا اور وہ گریلو خاتون تھی ویسے تو نمرا لہور کو ہی اپنا ابائی شہر کہتی ہیں آپ اپنے والد کے انتقال کے بعد کوئیت سے لہور میں شفٹ ہو گئی ہیں آپ کی فیملی خاصی روشن خیال تھی لیکن آپ کے والدہ دینی اور دنیاوی تلیم و تربیت پر یقصہ فاکس رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ ادھاکرہ نرمہ نے صرف سات برس کی عمر میں قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا تھا ہاں بات کرتے ہیں ادھاکرہ نرمہ کے بہن بھائیوں کی آپ چار بھائیوں کی اکلوتی بہن ہیں آپ سے آپ کے دو بڑے بھائی ہیں اور آپ کے بڑے بھائی کا نام شکیل ہے اور دوسرے نمبر پر آپ کے بھائی کا نام ہے اکیل جو کہ شیز و فریمیہ کے مرز میں مبتلا ہیں اور اسی طرح ان کے دو چھوٹے بھائی ہیں جن میں ایک کا نام عادل اور دوسرے کا نام احمد ہے ادھاکرہ نرمہ کو گھر کے اندر گھر والے آشی نام سے پکارتے ہیں جبکہ معروف ادھاکار پرڈیوسر اجازد رانی نے آپ کو پاکسن فلم مڈسٹری میں متعارف کرایا اور انہوں نے آپ کا فلمی نام نرمہ رکھا دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ ادھاکرہ نرمہ شو بیز انڈسٹری کا حصہ کیسے بنی جب آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ کوئیر سے الہور شفٹ ہو گئی تو الہور کے اندر آپ کی دوستی سید نور اور اقبال کشمیری کی بیٹیوں سے ہو گئی پھر انہی کے گھر آپ کی ملاقات پرڈیوسر ڈریکٹر اجازد رانی سے ہوئی اور پرڈیوسر ڈریکٹر اجازد رانی نے ہی آپ کو اپنی فلم بازی گھر میں ادھاکاری کے لیے آفر کی جو آپ نے ایکسپٹ کر لی ایک طرف آپ نے اپنی پہلی فلم بازی کو سائن کر لیا آپ نے مارڈلنگ بھی شروع کر دی اور مزید کی بات ہے کہ اسی سال پاکسل ٹیلیوجن کے ڈرامے رنجش میں بھی آپ نے ادھاکاری کی یوں انیس سو چھنوے کا سال آپ کے لیے بہت زیادہ لکی ثابت ہوا اس طرح آپ نے انیس سو چھنوے میں تینوں مختلف شعبوں میں قسمت ازمائی اور خود کامیابی سمیٹی ادھاکار نرمہ کی اگر سپر ہٹ مقبول فلموں کی بات کریں اگر ان کے ڈراموں کا تذکرہ کیا جائے تو انیس سو اٹھنوے میں مسئلہ کشمیر کے تنازل میں بننے والا ڈراما لاغ اور دوہزار ساتھ میں سرکار صاحب اگرہ ناظرین میں خاص سے مقبول ہوئے اگر ہم محافظے کی بات کریں تو ادھاکارہ نرمہ نے اپنے پہلے کمرشل کے پینس سٹھ ہزار پیے لیے تھے جبکہ آپ کو پہلی فلم کے پانچ لاکھ رپے ملیے تھے اسی طرح آپ کو آپ کے پہلے ڈرامے سے تین سے چار لاکھ رپے کا چیک ملا تھا لیکن آپ ایک فرما بردار بیٹی کے ہونے کے طور پر آپ نے یہ ساری رقم اپنی والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی تھی اس کے علاوہ جب آپ شو بیزن انڈسٹری میں اپنے اروج پر تھی تو آپ نے شو بیزن انڈسٹری سے کنارہ کشی کر لی اور پھر آپ نے سوچا کہ میں گریجویشن کروں اور اس کے لیے مگر ابھی پہلا سمسٹر ہی ختم ہوا تھا کہ ان کی والدہ شدید علیل ہو گئی اور وہ واپس وطن آ گئی جس کے بعد ان کا تلیمی سلسلہ برکار نہ رہ سکا ادھاکارہ نرمہ پاکستان کی وہ واحد ادھاکارہ ہیں جو کہ دوہزار چار میں لیکس انٹرنیشنل کی جانب سے دو ملینیم کلرز کا جب انہوں نے انتخاب کیا تھا تو گولڈن رنگ کے لیے انہوں نے انڈین ادھاکارہ اشوریا رائے کو جبکہ پرپر کے لیے انہوں نے ادھاکارہ نرمہ کو متخب کیا تھا پاکستانی فلم کرز کے لیے آپ کو بیسٹ ایکٹرس کا بھی اوارڈ مل چکا ہے اس کے علاوہ ایک ڈرامے میں بہتنی ندھاکاری کرنے پر بھی آپ کو اوارڈ ملا ہے اور کچھ نیشنل اوارڈز بھی آپ اپنے نام کر چکی ہیں دوستو پاکستان کی یہ مشہور و مروف ادھاکارہ نرمہ آج کل کہاں ہیں کس حال میں ہیں کہاں رہتی ہیں فلمی دنیا اور پاکستانی ڈراموں سے رکستی کے بعد وہ گھر میں خرچے کے پیسے نہ دینے کی وجہ سے ان کے بھائی نے ان پر تشدر کیا اور ان کو گھر سے نکال دیا کیونکہ نہ ہی ان کو کوئی فلموں میں کاسپ کر رہا ہے اور نہ ہی وہ تھیٹر پر کام کر رہی ہیں جب ان کے بھائی نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا تو وہ اپنے ایک قریبی دوست کے گھر میں چلی گئی اور انہوں نے اپنے دوست کے گھر ہی ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے سٹیج ڈراما کے پرڈیوسر سے رابطے شروع کر دیئے ادھاکارہ نرمہ نے چاند سٹیج ڈراموں میں ادھاکاری کے پھر جوہر دکھائے لیکن ایک دفعہ پھر انہوں نے شو بیس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ادھاکارہ نرمہ گزشتہ کئی سالوں سے فلمی سکرین سے تو غیب ہی ہیں تاہم وہ گاہے بگاہے تھیٹر میں کام ضرور کرتی ہیں اور تھیٹر دیکھنے والے ان کی پرفارمس کو ہمیشہ پسند کرتے ہیں اور ان کے مداہوں میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوا ہے لیکن ناملوم وجوہات کی بینہ پر وہ سٹیج ڈراموں میں کام کرنا نہیں چاہتی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ملک سے باہر سیٹل ہیں لیکن کچھ ذرائع کے مطابق ایسا نہیں ہے وہ دیفینس کے علاقہ میں رہتی ہیں اور وہ بڑے لوگوں کی پارٹیوں میں شرکت کرتی ہیں اور اپنی پرفارمس سے جو پیسہ ملتا ہے اس سے اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں دوستو ادھاکارہ نرمہ کے بارے میں جو انفرمیشن میرے پاس تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اس کے علاوہ اگر ان کی زندگی کے بارے میں کوئی ہمارا سبسکرائبر جانتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ کمنٹس بکس میں اپنی انفرمیشن کو شیئر کر سکتا ہے محبت چکی ہے محبت کریں گے دنیا کے دونوں دلاغبت کریں گے موسیقی 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 موسیقی